بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں نبی باکش آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل جی اینڈ ویڈو دوستو جو لوگ گولڈ میں انٹسٹیڈ ہوں بیچنے میں یا خریدنے میں وہ ہماری ویڈیو مکمل دیکھیں انشاءاللہ تعالی آپ کو صحیح انفرمیشن ملے گی آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا سب سے پہلے عالمی مارکٹ میں گولڈ کا ریٹ اس کے بعد انٹر بینگ میں ڈالر کا ریٹ اور پاکستان میں گولڈ کا چاندی کا بٹھور گولڈ کا ریٹ بتاؤں گا اور مارکٹ کی پوزیشن بھی بتاؤں گا کہ آج مارکٹ میں گولڈ سیل کرنے والے زیادہ ہیں یا خریدنے والے زیادہ ہیں فیزیکل تو ویڈیو مکمل دیکھئے گا دوستو پہلے بات کرتے ہیں عالمی مارکٹ کی دوستو دوپہر کی نسبت شام میں پاکستان میں گولڈ میں اضافہ ہو گیا ہے اور ڈالر کے ریٹ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے عالمی مارکٹ میں گولڈ کا ریٹ ہے سترہ سو چین ڈالر فی آنس پہ مارکٹ ہے اور ایک آنس کا وزن ہوتا ہے اکتیس گرام ایک سو ملی ایک تولہ میں وزن ہوتا ہے گیارہ گرام چھ سو چونسٹھ ملی ہو تو دوستو ایک تولہ بنتا ہے اب دوستو ڈالر کی بات کریں تو انٹر بینگ میں ڈالر کے ریٹ دو سو انڈی روپے کا ہے آج انٹر بینگ میں ڈالر کے ریٹ میں ایک روپے اضافہ ہوا ہے اب یہاں بات کرتے ہیں لوکل دوستو آئی تاریخ ہے دو ستمبر دوزار بائیس لیبٹی مارکٹ گل برکتری لور پاکستان دوپہر کی نسبت شام میں گولڈ میں اضافہ ہو گیا ہے اکیس کیڑی فی تولے کا ریٹ ہے ایک لاکھ چھبی ازار پی فی تولہ بائیس کیڑی فی تولے کا ریٹ ہے ایک لاکھ بتیزار پی فی تولہ چوبیس کیڑی گولڈ کا ریٹ ہے ایک لاکھ چوالی ازار پی فی تولہ جی ہاں ریٹ دوبارہ سن لیں چوبیس کیڑی گولڈ کا ریٹ ہے ایک لاکھ چوالی ازار پی فی تولہ اب یہ دوپہر کی نسبت شام کو پندرہ سو روپے فی تولہ اضافہ ہو گیا ہے اور دوستو بٹھور کا ریٹ ہے ایک لاکھ بیتالی ازار دو سو میں سیل ہے اور خرید ہے ایک لاکھ اکتالی ازار پائی سو روپے فی تولہ دوستو چاندی ہے سولہ سو رپی فی طولہ اور دوستو مارکٹ کی پوزیشن یہ ہے کہ اس وقت مارکٹ میں مال کہیں بھی نہیں مل رہا سب لوگ خریداری کر رہے ہیں لیکن مال نہیں مل رہا مال شاوٹ ہے مارکٹ کی یہ پوزیشن ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ